الکریم ٹرسٹ کی جانب سے ہدا کالونی نو نمبر کشنباق میں دو منزلہ امارت کا افتتا عمل میں آیا اس موقع پر صفا بیت المال کے صدر مولانا قیاس احمد رشادی اور بیت المال کے ٹرسٹیان کو تہنیت پیش کی گئی محمد عبدالکریم چیئرمن ٹرسٹ نے مہمانوں کو مومنٹو اور شال پوشی کی مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد قیر الدین خادری صدر آل انڈیا صوفی علماء کانسل نے چیئرمن ٹرسٹ کو تہنیت پیش کی الکریم ٹرسٹ کے جانب سے صفا بیت المال کے ٹرسٹیان اور اس سے منسلک منتظمین کے لیے ایک تہنیتی تخریب کا انخواد عمل میں لائے گیا اور ابھی آپ جناب محمد عبدالکریم صاحب جو الکریم ٹرسٹ کے چیئرمن ہے اور آپی کی نگرانی میں ایک یہاں پر عمارت تعمیر کی گئی اور جس کو صفا بیت المال کے لیے گوہنا دیا گیا ہے اور تاکہ یہاں پر فلاحی خدمات جو نہ پا سکیں الکریم ٹرسٹ ایک زمانے سے اس علاقے میں خدمات انجام دے رہی ہے اور اسی کی نتبت سے یہ پروگرام کا انخواد عمل میں لائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج مجید اشرف کریم میں الکریم ٹرسٹ کی جانب سے سفا بیت المال کے ٹرسٹیان اور ان کے اسٹاف کی تینیتی تقریب مناخت کی گئی آپ تمام حضرات جانتے ہیں پورے انڈیا میں سفا بیت المال بہت ہی اہم رول عدا کر رہا ہے ایسے بہت ہی کم ادارے ہیں جو بالکل صاف چھپائیت کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں خاص طور سے ہمارا علاقہ جو سلم علاقے جو ہے ہمارے پاس جو چوبیس نمبر اور محمد آباد جلال بابا نگر اور اطراف کے سلم بسیوں میں سفا بیت المال تقریباً پندرہ سال سے بہت ہی اچھے انداز میں خدمت انجام دے رہا ہے جس میں یہاں پر بہت خاص طور سے جو غریب طبقہ تھا جو سود پہ جو سو پیسے لے کر انٹرس کے ساتھ جو سو پیسے لے کر وہ جو سو بہت ہی خوشکلات سے پیسے ادا کر رہے تھے لیکن سفا بیت المال نے یہاں پر اپنی شاق قائم کی اور تمام لوگوں کو جو سود سے پیسے لیے ہوئے تھے ان کو خرض دیا اور بلا سودی خرض دے کے ان کے جو سود سے نجات دلائی اس طریقے سے تقریباً لاکھوں روپے لوگوں میں ادا کیے گئے اور بلا سودی خرض جو سود سے واپس لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ لاکڈان میں تقریباً تیویس لاکھ کا جو سو یہاں پر راشن تقسیم کیا گیا اور کئی فلائی جو سو کام سفا بیت المال کی جانب سے انجام دیے جا رہے ہیں میں تمام اہلیان وطن سے گزارش کرتا ہوں وہ ایسے اداروں کا تعاون کریں تاکہ وہ اور زیادت سے زیادہ بھلائی کے کام انجام دے سکیں میں آج اس موقع پر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس تقریب میں شرکت کرے ہیں اور میں ہمارے سوپی علماء کانسل کے صدر صاحب حیر الدین سوپی صاحب یہاں تیشن فرمائے اسے گزارش کرتا ہوں وہ اس مناسبت سے خطاب فرمائے